بسم اللہ الرحمن الرحیم بارنٹی جنہوں نے دی تھی شہباز شریف صاحب نے ان کے خلاف کاروائی ہوگی اور اس سلسلے میں آج ہم نے دیکھا ہے کہ اٹرنی جنرل کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں کچھ لو آفیسر سے پنجاب میں لہور میں ساتھ ہی ساتھ ایک بڑا اہم معاملہ جو کہ عوام کو ڈائریکٹلی افیکٹ کرتا ہے وہ ایکانومی کا ہے اور جس کو منی بجٹ اپوزیشن کہتی ہے لیکن حکومت کہتی ہے کہ جس کو منی بجٹ کا نام نہ دیں یہ اتنا بھی کوئی بری چیز نہیں ہے جو ہم نے انٹرڈی کرائی ہے ہم پر پریشر ہے آئی ایم ایف کا پریشر ہے جو کہ فائنانس سپلیمنٹری بل ہے 2021 نیشنل اسمبلی میں اس کو پیش کیا گیا لیکن نیشنل اسمبلی سے یہ پاس نہیں ہو سکا منظور نہیں ہو سکا ان فیکٹ غیر مہینہ مدد کے لیے نیشنل اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا تھا تھوڑی در پہلے بھی خبر آئی ہے کہ غالباً اگلے سوموار کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلائی جائے گا اور کل یہ بل سینٹ میں بھی پیش کیا جائے گا لیکن اگر ح تو شاید پہلے کی طرح جو ماضی میں ایک پریکٹس حکومت کی طرف سے رہی بھی ہے کہ ڈیبیٹ نہیں ہوتی کسی کو پوچھا نہیں جاتا مشاورت نہیں ہوتی لیکن جب دل چاہے اپنی مرضی کے بے تہاشا بالحکومت پاس کرا دیتی ہے اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر سپیکر قوم اسمبلی اسمبلی اسد کیسر صاحب پر بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے اسد کیسر صاحب کو یہ خط بھی لکھا اور اس حوالے سے ان کو یہ کہا کہ آپ جو کچ کر رہے ہیں وہ کانسٹیٹوشن کے اگینسٹ ہے جس دن تین درجن سے زائد بل جو ہے وہ پاس کروا دیے گئے تھے پھر ان پر یہ بھی الزام لگایا گیا کہ جو ایکسپائیڈ آرڈیننسز تھے ان کو بھی انہوں نے ایکسٹینٹ کیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ بڑی جلدی ہم نو کانفیڈنس موو سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر کے خلاف لائیں گے اور ان فاکٹ باقی اپوزیشن جماعتیں بھی اس پر اپنے رضا مندی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہیں پہلے تو انہی تمام چیزوں کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ جو فائنانس بل کا معاملہ ہے اس پر آج وزیراعظم صاحب نے ان فاکٹ اپنے لوگوں کو جو پارٹی کے ترجمان تھے جو وزراء تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اس پر آپ عوام کو اعتماد ملیں اس پر آپ عوام کو بتائیں کہ یہ اتنے برے حالات نہیں ہیں اس کے بعد اتنی مہنگائی نہیں ہوگی جیسے اپوزیشن واویلا کر رہی ہے اور یہ بھی کہا کہ ہمیں معیشت تباہ حال ملی تھی اب تو صورت حال کافی بہتر ہے کیا واقعی حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ صورتحال بہتر ہے خاص طور سے کے پی کے میں جو پہلے مرحلے میں بلدیاتی انتخابات کے انہیں شکست ہوئی ہے اور ان کے وزراء خود ٹی وی پر آ کر یہ بولتے رہے ہیں کہ مہنگائی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے اور کیا حکومت کو یہ یقین ہے کہ اس سپلیمنٹری بل کے پاس ہو جانے کے بعد انہیں بلدیاتی انتخابات میں مہنگائی کو لے کر کوئی خطرہ نہیں ہوگا انہی تمام چیزوں کے حوالے سے بات کریں گ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماء بہت شکریہ نیازی صاحب آپ کا سیدہ شیلہ رزا صاحبہ ہمارے صد موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینے رہنماء ہیں انمنسٹر فور ویمن ڈیولپمنٹ سندھ بہت شکریہ شیلہ رزا صاحب آپ کا بھی علی گوہر بلوچ صاحب بھی ہمارے صد موجود ہیں سینے رہنمائے پاکستان مسئلہ نواز کے ایمینے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں نیازی صاحب پہلے تو میں اسی سے آغاز کروں گی ایک طرف وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ دو تین عرب کا معاملہ ہے جو ٹیکسز واپس لیے جا رہے ہیں یہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے جیسے کہ اپوزیشن بتا رہی ہے آپ لوگ عوام کو بتانے میں ناکام ہو گئے ہیں اعتماد میں نہیں لے رہے ہیں اس سپلیمنٹری بجٹ کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں وزیراعظم صاحب یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے پہلے جو ماضی کی جو حکومتیں رہی ہیں ان کی وجہ سے یہ تمام بری صورتحال ہوئی بٹ آن دی آدھر ہانڈ آپ کے اپنے وزیر خزانہ شوقت ترین صاحب یہ بات مان رہی ہیں کہ ہم پر آئی ایم ایف کا بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں صرف آئی ایم ایف کی وجہ سے کرنی پڑ رہی ہیں اور آئی ایم ایف پر اگین امریکہ کا پریشر ہے تو جب اتنے پریشر میں آپ لوگ فیصلے کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے جب آپ کی معیشت کے فیصلے ہی آپ آزاد ایک خود مختیار راست کی طرح نہیں کر پا رہے تو آپ کیسے عوام کو یہ سمجھائیں گے کہ ہاں معیشت آپ نے کنٹرول کر لی ہے اور بہت بہتر صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سادیہ مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کچھ ٹائم دیں گی تاکہ میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں ان کو ایکسپلین کا سکھوں سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ابتدائیہ میں یہ کہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی سے یہ بجٹ جو ہے یا یہ فینینس بل جو آپ نے کہا کہ پاس نہیں کرا سکی نہیں ایک پروسیجر ہے کانسٹیوشن کے مطابق اس کو ابھی سینٹ میں جانا ہے انٹرڈیوز کرا دیا گیا ہے اور چودہ دن کے اندر اندر انہوں نے اپنی ریکومنڈیشنز دینی ہے سینٹ کے اندر پیش ہونے کے بعد اور پھر واپس جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں آنا ہے یہ ایک پروسیجر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں پاس کرا سکا انشاءاللہ یہ مجھے معلوم ہے یہ ایک پروسیجر ہے آپ لوگ جو ہیں وہ تقریباً چالیس پچاس بلز بغیر کسی بحث کے جب منظور کروا سکتے ہیں تو یہاں بھی اگر نمبر پورا ہوتا آپ نے کہا بارہ جنوری سے پہلے پہلے ہم نے یہ کروانا ہے نہیں 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 ڈائریکٹ نہیں ہوتا پروسیجر ہے ڈائریکٹ نہیں ہوتا بہت سارے چیزیں جو ہے اگر دیکھیں جو آپ نے کہا کہ ہم نے بغیر پروسیجر کے کی ہوتی تو وہ آپ کانسیوشن کے گیسٹ اب کبھی جا ہی نہیں سکتے یہ پروسیجر ہے ہر جگہ اور آپ تھوڑا سا اگر رولز ان پروسیجر اور پرنڈک کرافٹ آپ نے بنایا جب ماضی میں ایک دن میں آپ لوگ انہوں نے اتنے سارے اتنے سارے بلز منظور کا نہیں کروائے بغیر بحث کے بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے کانسیوشن اور پروسیجر کے بغیر نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات آپ نے کہا کہ جو فینینشل ایڈجیسٹمنٹ ہے اس کا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ عرب آدمی پہ ڈالنے کی کوشش کی گئے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ میکسیمم جو ہے نائنٹی نائن پوائنٹ نائنٹی نائن پرسنٹ جو بجٹ ہے یا یہ ری فرنڈ کر دیا جائے گا یا یہ ری ایڈجیسٹ کر دیا جائے جانی کہ اس پہ جو یہ ایک جو ہماری انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز ہیں ان کا یہ موقع تھا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں پہ سیونٹین پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ ٹیکسز لگائے ہیں جی ایس ٹی تو آپ سب کو ایکول کر دیں چونکہ بہت ساری جو ایشیات ہی یا جن کے بارے میں ہمارا موقع تھا کہ ان پہ ری بیٹ ہونا چاہیے ری فنڈ ہونا چاہیے یا ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیوٹیز کام ہونی چاہیے تو ہمارے یہ اپنی چونکہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کے اوپر ابھی بھی انہ نے کوئی ان کو انہوں نے کہا پھر آپ ان کو یا تو سبسیڈی دے دیں جب آپ ان کو ایکول کر کے سبسیڈی دیں گے ان کو ایڈجیسٹ کر دیں ہاں ٹو پرسنٹ ہے جو ٹو بلین کا جو ایشیو ہے چلی میں آپ سے اس حد تک اتفاق کر لیتی ہوں کہ شاید جتما وادیلا ہو رہا ہو اتنا بوجھ نہ آئے لیکن بوجھ تو آ رہا ہے میں آپ اسے پوچھ رہی ہوں آپ اسے سوال کر رہی ہوں کہ کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں ایک بنیادی سی چیز ہے کہ اگر آپ نے کرزے لینے ہیں اس کے بغیر آپ کی اکانومی نہیں چلنی ہے تو آپ آزادانہ فیصلے تو نہیں کر سکتے نا پاکستان کی معیشت کو یا عوام پر بوجھ کم کرنے کے لیے سادیہ جب آپ کے ہاتھ میں ڈے ون سے کشکول دیا جا چکا ہو آج کی بات نہیں ہے اس آئیے تو پروگرام میں تقریباً سترہ دفعہ جو ہے وہ پیپرس پارٹی جا چکی ہے اور تقریباً چھ بار کے چار بار سے اوپر جو ہے وہ نون لیکی گورنمنٹ جا چکی ہے آپ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو آج آپ کی آمدن ہے وہ اگر ہم اس آمدن کو دیکھیں تو ہمارے پاس ٹیکس جو ہے وہ ہم سر پلس میں ہے لیکن اگر جب آپ ڈیٹ کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ مائنس میں چلے جاتے ہیں اور ڈیٹ کا میکسیمم جو ہے وہ آپ نے پی آف کرنا ہوتا ہے ہر صورت میں آپ نے دیکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ تقریباً گیارہ بلین ڈالر واپس کی ہے آپ کی جو سابقہ گورنمنٹ ہیں وہ معاہدیات جو کر کے گئی ہیں تو وہ گلے میں آپ کی چیزیں ہیں جس کو آپ نے ہر صورت اون کرنا ہے کہ آپ انٹرنیشنل گورنٹیز دے چکے حساب کا حکم اگر آپ نیازی صاحب اوکے لیکنی موگ آن میں میں پہلے یہ جو آپ نے بات کیا ہے اس کا جواب دے لیں ہم تو چاہتے ہیں جی مکمل اس لیے تو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہم نے دیا اسی کے مطابق دیا نا کہ ہمیں اپنے آپ کو ساورن ایکانومی میں کیسے بنانا ہے تاکہ ہم اپنی فارن پالیسی اپنے مطابق جو ہے وہ تھرو کر سکے تو بنیادی وجہات کیا ہے آپ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں رائیٹ نیازی صاحب پوائنٹ ویل ٹیکن شہلہ رزا صاحبہ یہ آپ نے بات سنی نیازی صاحب کی اگزارٹلی وہی بات ترین صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہ بھی مانتے ہیں وہ ساتھ ساتھ کے آمی ایف کے پریشر کے اندر ہمیں بہت سارے فیصلے کرنے پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف دباؤ کی وجہ سے آپ اس لیے کرنے پڑھ رہے ہیں تو بات وہیں پر آ جاتی ہے آپ کی حکومت ہو یا علی گوہر بلوت صاحب کی حکومت ہو ماضی کی وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں نے شروع کیا تھا آج وزیراعظم کی بات آپ نے سنی ہوگی جب انہوں نے اپنے وزراء کو یہ ہدایت کی کہ آپ جائیں اور اس چیز کو ڈیفینڈ کریں اور پوزیشن ایک جالی بیانیاں بنا رہی ہے اس فائنانس بل کو لے کر اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ہدایت کیا انہوں نے اپنے پارٹی ترجمانوں کو اور وزراء کو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وزیراعظم کوئی کاکے مننے تو ہے نہیں کہ معصوم ہو روٹی کو توٹی کہتے ہوں اور پانی کو ممم کہتے ہوں جب وہ الیکشن کیمپین کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم معیشت کو اچھی طرح سمجھتے ہم آئے پاس دو سو مہرے معاشیات ہیں ہم آئے پاس اس کا آہل ہے ہم پہلے ہی کہ کچھ دنوں میں پدھل دیں گے ان کے ایک وزیر صاحب آج کل نظر نہیں آتے وہ اتنے جذباتی تھے وہ کہتے تھے دوسرے دن دوسرے دن دوسرے عرب آئیں گے سو اس کو ماریں گے سو اس کو ماریں گے تو اب وہ ماہرے معاشیات جو تھے ان کا حال یہ ہوا کہ دو سو کے بجائے جو دو تھے اس کے بعد انہوں نے پیپس پارٹی کے آزمانے شروع کر دیئے تو جب یہ شوقت ترین صاحب آئے تو انہوں نے کہا مجد سمجھ نہیں آرہا معاشیت کس رخ پہ جا رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ معاشیت جو ہے اس میں جو ہے بہت مہنگے وہ بہت کڑی شرائط پہ آئی ایم ایف کے پاس گئے اور پھر انہوں نے کہا ہم پیپس پارٹی کے زمانے میں بہت نم شرائط پہ گئے تھے آئی ایم ایف کے پاس اور جو اسٹیٹ بینک تھا اس نے کہا کہ میڈل کلاس جو ہے وہ غریب ہو گئی اور غریب جو ہے وہ غریب ترین ہو گئی ہے کوئی بھی پالیسیز جو ہیں وہ ان کو دیکھ کے نہیں بنائی گئیں تو اس لیے اب ہم سے یہ تو کہیں نہیں کہ ہم پہ پچھلے عذاب چھوڑ کے گئیں آپ ان کی ساری سپیچز نکالیں اس میں یہ تھا کہ ہم آکے یہ ختم کرتے ہیں اچھا یہ کہیں بھی نہیں تھا کہ پہلے ہمیں بلاؤ پھر ہم روئیں گے پھر ہم تجربے کریں گے پھر ہم لوگ بدلیں گے کریں گے لیکن مجھے شہلا رضا صاحب یہ بتائیے یہ یہ نیازی صاحب کہ پروسیجر فالو کر رہے ہیں حالانکہ میرا ان سے سوال یہی تھا کہ ماضی میں پروسیجر بہت جگہوں پر فالو نہیں ہوا بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کل سینٹ میں جائے گا اور اس پر بحث ہوگی پھر اگلے سومبار کو نیشنل اسمبلی سے تو یہ پاس کروالے گی حکومت اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا خوش قسمت ہے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر رہی لیکن سب لوگ اس کے ساتھ ہیں اچھا تمام چیز طاقتیں ایک پیچ میں ٹھیک ہے ماضی میں تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حکومتوں کو گھر بھیجا گیا مختلف طریقے سے تو اب حکومت کے ساتھ ساری قوتیں ایک پیچ میں حانکہ ایسی حکومتوں کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ کڑسی ہے تمہاری یہ جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے اب سب تک دوسروں پر ملوہ ڈال لے ہو کوئی ہم سے کچھ نہیں ہوتا ماف کر دو ہم آگئے تھے بے وقوفی میں اب یہ جائیں یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے ہیں تو اب اسیمبلی میں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس میجورٹی ہے ان کے ذرا سے لوگ ہٹنے لگتے ہیں تو آمیر لیاقت کی طرف سے بیان آتا ہے لائے گئے ہیں جیسے پہلے لائے جاتا ہے مطلب ان کو یہ سپورٹ ہے کچھ بھی کرنے لے آئیں گے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے اب ان کے قوانی علی گوھر بلوج صاحب نیشنلل ساملی میں آخری بات کرنے آخری بات کرنے آپ نے وہاں پر دیکھے مجھے بتائیے شیلہ صاحبہ نے صحیح یاد کرا ہے مکمل کرنے جی شیلہ صاحبہ جی میرا بھائی علی گوھر اس سے ریکویسٹ کر لیتی ہوں تو اسے ٹائم دیتے مجھے نون لیگ نے بڑے دیہان سے ہمارا لوکل گورنمنٹ ایکٹ آف سندھ پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے پاس جو لیٹر آیا تھا ہم نے اس پر دیہان نہیں دیا لیکن یہ اچھا بل ہے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ سے اپنی چیزیں سنبھلنے رہیں آپ ایک ایسا لوکل گورنمنٹ کا بل لائیں جس میں ہر چیز کی مانیٹرنگ اے سی کے ذمہ ہے اور آپ نے یہاں ارکارے لگائے ہوئے سندھ پہ تو ان کا تو ہم نے تو اس کو پیش کیا ہے تو یہ ان کا اس قدر برا حال ہو گیا ہے کہ ان سے کچھ بھی نہیں چل رہا ہے خود اعتراف کر رہے ہیں خود اعتراف کر رہے ہیں کہ مارچ اس تک مہنگی ہو گئی تو ہمیں جلا تو دیا اور کیا کریں اس کی پاورز کم کرنے کی کوشش کی ہیں ٹھیک ہے شایلہ صاحبہ پہلے تو یہ علی گوھر بلوت صاحب مجھے بتا دیں کہ کچھ اتحادی خود حکومت کے آکر کہہ رہے ہیں کہ یہ فینانس بل بہت مہنگا پڑ جائے گا جو لوگ ہلکے کی سیاست کرنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس مو سے اپنے ہلکوں میں واپس جائیں گے کیسے لوگوں سے ووٹ مانگیں گے وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بٹ آپ کو لگتا ہے کہ پچھلی بار کی طرح جب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئے نہیں ہیں لائے گئے ہیں وہ بھی احتمام سے تو یہ بل بھی پھر آسانی سے حکومت پاس کروالے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سادیا یہ مطلب ہے کہ پاس کروانا یا نہ کروانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اصل میں تو اگرچہ یہ حکومت آر ٹی ایس سسٹم کی پیداوار ہے پھر بھی مطلب ہے کہ ان کے پاس کچھ سو کالڈ کپانچھے لوگوں کی برتری سے ایک عددی اکثریت ہے ان کے پاس اور باقی جو اتحادی ہیں ان کے وہ ان کی بڑی مذاقہ خیز ان کے بیانات ہوتے ہیں کہ پہلے وہ تنقید کرتے ہیں پالیسیز کے اوپر پھر اس جرم میں شریک بھی ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی وزارتیں انجوائے کر رہے ہیں مراعت لے رہے ہیں جو مطلب ہے دھیاریاں ان کے باقی وزراء لگا رہے ہیں اتحادی بھی اسی طرح سے لگا رہے ہیں لیکن جب پہلے دو دن نخرا کرتے ہیں کہ ہم مانتے نہیں ہیں تو آپ کہتے ہیں ان کی طرح تنقید ہوتی ہے وہ صرف ایک فسار ہے دیکھیں سیریسلی نہیں ہے وہ اس اپنے بیانات میں وہ سیریسلی نہیں ہے لیکن وہ جس ریموٹ کے ساتھ عمران نیادی انڈ کمپنی کو کنٹرول کیا جاتا ہے وہ ایک ہی ریموٹ سے سارے پردے کنٹرول ہوتے ہیں اور وہ پورے پاکستان کو پتا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے وہ میں آج ایک بڑا تھا تو وہ مضائیہ نہیں لیکن وہ حقیقت میں میں ابھی ایک وہ ویڈیو پر دیکھ رہا تھا عمران خان صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی اوپر لکھا ہوا تھا مہنگائی کے خلاف جنگ عمران خان کے سنگ انڈے مرگی اور بھنگ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی صورتحال یہ ہے کارکردگی کی کہ تین چار سالوں میں انہوں نے کوئی بڑا میگا پروجیکٹ نہیں کیا ماں سوائے نون لیگ کے اور ثابقہ حکومتوں کے جو پروجیکٹ ہیں ان کے اوپر اپنی تختیاں اور پھٹیاں لگانے کے اور اگر انہوں نے ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے ایک ان کا اپنا پروجیکٹ اور وہ بھنگ کا پروجیکٹ ہے جو وہ ان کے ایک میسٹر صاحب نے شروع کیا ایک سوال آپ سے ایک سوال آپ سے آپ خود ناشنل اسمبلی کے ممبر ہیں ہم اتحادیوں کا تو چلے کہہ رہے ہیں اتحادی تو میرے خیال سے ہر دور میں ہی اسی طریقے سے کسی بھی جماعت کی حکومتوں کے لیے مسئلے کرتے ہیں اپنی باتیں منواتے ہیں پرکس ان پریولیجز انجوئے کرتے ہیں یہ دیکھا ہے ہم نے لیکن اپوزیشن کدھر ہے اپوزیشن جسے یہ بل پیش ہوتا ہے اس دن آپ کے اکثریہ جو تھی میمبران کی وہ موجودی نہیں تھی آپ لوگوں کی طرف سے ویسے اپوزیشن پارلیمان میں دکھائی نہیں گئی پھر آپ لوگ بھی بڑی کنوینین پوزیشن میں بیٹھے ہیں کہ اگر یہ بل یہ حکومت پاس کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے اس کا پولٹیکل فال آؤٹ آئے گا ان کے لیے مسائل ہوں گے بلدی آتی انتخاب میں اور اگر پاس نہیں کرتی تو ٹھیک ہے ہم کہہ دیں گے کہ نو کانفیڈنس موو اس کو کنسیڈر کیا جائے مطلب آپ لوگوں کی طرف سے بھی اس طریقے کے اپوزیشن تو نہیں آ رہی نہیں نہیں یہ اس میں صداقت نہیں ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ ہمیشہ شاب خون مارتے ہیں شاب خون مارتے ہیں اور اسمبلی کی کاروائی کو بلڈوز کرتے ہیں اور اسمبلی کی کاروائیاں بلڈوز کر کے جس طرح سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک ہی دن میں یہ تو پچیس تیس تیس بلڈ پاس کر دیتے ہیں نہ اسمبلی کے آئین اور قوانین کو مدے نظر رکھتے ہیں اور نہ ہی جو آپ کی پارلیمانی روایات ہیں ان کو مدے نظر رکھتے ہیں بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی دفعہ جو بلڈ تھا اس پر جب کانٹیسٹ ہوا تو ایک نون لیگ کی طرف سے جعوید شاہ صاحب نے بلڈ پیش کیا اس پہ حکومت کو شکست ہوئی اور اپوزیشن جو تھی وہ جیت گئی جس میں تمام اپوزیشن کی پلیٹیکل پارٹیز شامل تھی پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ہماری حادری بھی بڑی بہترین رہی حکومت کا فرض بنتا ہے وہ کروڑوں روپے جو عربوں روپے کے تی اے ڈی اے بنتے ہیں اور یہ قورم تک پورا نہیں کر سکتے یہ قورم پورا کرنا حکومت کا فرض بنتا ہے یہ منڈے والے دن بڑی بڑی میں انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں ہمڈے والے دن سیشن بلائیں گے ٹیوزڈے کی چھٹی کر لیں گے ٹیوزڈے کی چھٹی کر لیں گے پھر جو افرائیل کو بلائیں گے اور تلاوت کے بعد اجلاعات ختم کر دیں گے ماں سوائے لوٹ کسوٹ کرنے کے عوام کو مہنگائی کا توفہ دینے میں چوتھے سال میں تو حکومت اب حکومتیں اپنی کارکردگی بتایا کرتی ہیں بری سے بری حکومت بھی ڈیلیور کرنا شروع کر دیتی ہے الیکشنیر ہو جاتا ہے وہ تو الیکشنیر شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے علی صاحب مجھے ایک بریک سے واپس آئیں گے ہم ڈسکشن کو یہی سے کانٹینئر رکھیں گے سٹے ٹیونڈ وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں کہ عوامی کنفیوجن ہے اس فائنانس سپلیمنٹری بل کو لے کر لیکن کے پی کے جو پہلے فیز میں ہم نے دیکھا ہے بلدیاتی انتخابات میں جو کچھ ہوا کے پی کے خود پی ٹی آئی کے وزراء یہ بات کرتے رہے کہ صرف اور صرف مہنگائی کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے مولانا فضل رحمان کی جماعت جو کامیاب رہی ان بلدیاتی انتخابات میں مولانا صاحب نے آج کیا بات کی ہے ذرا سنائے گا بلدیاتی الیکشن کا ایک مرحلہ مکمل ہو چکا ہے عوام اب اس حکومت کو مزید قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اگلا مرحلہ میں بھی اس سے کہیں زیادہ برا حشر ہوگا حکمران جماعت کا اور قوم یہ بات ثابت کرے گی کہ پچھلے الیکشن میں اس کی کامیابی جالی تھی اور دھاندلی کی پیداوار تھی حقیقی رائے اب قوم کے سامنے آ رہی ہے جی نیازی صاحب یہ جو مہنگائی ہے جس کی بنیاد پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی سے آپ لوگ آئے تھے تو سیکنڈ فیز میں زیادہ برا حشر ہوگا جس کو وزیراعظم کنفیوزن کا نام دے رہے ہیں اگر یہ کنفیوزن کنفیوزن ہی رہی تو پھر سیکنڈ فیز میں کیا ہوگا آپ کے لئے میں اپنے کولیگز کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہے کواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دوخہ بازیگار کھلا تو بات یہ ہے کہ میری جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ہیں سن تو لینا سن تو لینا سن تو لینا یہ سب فارق پتے کس پہ ہوئے ان کے اپنے صدور نے ان کو کرپشن کی بنیاد پہ فارق کیا ان سب کو دیکھو فروغ لغاری نے پیپلز پارٹی کو صدر عساق نے نواز شریف کو کس پہ کرپشن پہ قبضہ مافیا پہ آج یہ پاکستان جس مشکل میں ہے نا یہ بنیادیں کس نے رکھی ہیں یہ آج جو ہم تکلیف میں ہیں یہ سب انہی کا کیا دھرا ہے اور باتیں ہم پہ کرتے ہیں لوٹا انہوں نے کاروبار ان کے بڑے جہدادیں ان کی بڑی یار ہمارا کیا بڑا آج بھی ٹیکس دینے والوں میں آپ دریکٹری میں دیکھیں تو کن کا جو ہے نام کس میں لکھا ہے کتنے پیسے ہیں کتنے ان کے پاس ہیں اور ٹیکس کتنا دیتے ہیں یہ بھی دیکھ لیں دوسرا مولانا صاحب جو ہے سوائے ڈیزل کے پرمٹ لینے کے علاوہ انہوں نے اس ملک کو دیا کیا ہے کاش کہ انہوں نے ملک اور قوم کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا شاید ہے کہ ہم مولانا صاحب جو ہے وہ اللہ کی دین کو پھیلانا چاہیے تھا نا اور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو آگے لے جانا چاہیے تھا لیکن ملا کیا ہمیں سوائے مطلب انہوں نے قوم کو جو ہے تقسیم کرنے کی کوشش کی قوم کو لسانیت پہ اسبیت پہ مذہبی فرکارواریت پہ انہوں نے اس کے علاوہ کیا کیا علیہ کے قرآن تو کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ حمیم ٹھیک ہے چلے اگر ایک لمحے کو میں آنکھ کی بات سے اتفاق کر بھی لوں جو آپ کہہ رہے ہیں آج فواد چودری نے بھی پھر اسی طریقے سے بات کی کہ بدقسمتی ہے مولانا صاحب یہ سیاست کو لیڈ کر رہے ہیں مان لیا چلیں جے یو آئے وہاں کامیاب ہوئی آپ اس کو بدقسمتی کا نام دے رہے ہیں یہ بھی مان لیا لیکن کتاہی کس کی ہے کس کی وجہ سے ہوا اگر یہ ووٹ ان کو پڑا تو وہاں قصوربار تو آپ ہی ہوئے نا کہیں نہ کہیں تو آپ کی ناکامی ہے کہ ان کو ووٹ پڑ گیا دیکھو اوورال ووٹ آج بھی ہمارا ہے آپ اس کو فگر دیکھ لیں الحمدللہ سیٹیں بھی ہماری کافی ہیں بے شک اس میں ہم نے کہ ہم نے کچھ لوس کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ان کی جیت نہیں ہے ان کی بنیادی وجہ یہ جیت پہ خوش نہ ہو بڑھ کے نہ مارے مسئلہ ہمارا وہاں پہ ارگنائزیشن کا تھا جہاں پہ ہمارے لوگ خود جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوگے کھڑے ہوگے ایک کوئی ٹکٹ ملا اس نے کہا شاید مجھے ٹھیک نہیں ملا مہنگائی نے کوئی کردار نہیں ادا کیا یہ نہیں دیا گیا تو اس میں ارگنائزیشن کا قصور ہے نا پی ٹی آئی کا قصور اس لیے ہے بھی اور نہیں بھی ہے کہ وہ تقسیم ہو گئی اور اس کو ہم نے دیکھو اپنی معنی بھی صحیح اور یہ بھی تو سوچے نا کہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے میں شفافیت لانے میں اپنا کردار بھی ادا کیا اور اچھا نظام لانے میں اپنی پوری کوشش کی نہیں نہیں مہنگائی اس ایشو نہیں ہے مہنگائی میں سمجھتا ہوں دیکھو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ نومبر دسمبر کے آپ کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کے بزراء کہہ رہے ہیں آپ کے گورنر پنجاب کہہ رہے ہیں کہ ویکپ پال ہونی چاہیے مہنگائی کی وجہ سے یہ ہوا سادیا میں ان سے اتفاق نہیں کرتا میں اس لیے اتفاق نہیں کرتا میں صرف کوہارٹ کی ہے میں کوہارٹ کی مثال دینا چاہوں گا کوہارٹ میں آپ نے دیکھا ایک ہمارا پی ٹی آئی کا کھڑا ہوا دوسرا بھی پی ٹی آئی کا کھڑا ہو گیا ایک نے پندرہ ہزار ووٹ لی ایک نے پچیس ہزار ووٹ لی ہمارے کے طرح سے آپ کے انہیں اورگنائیزیشنل ایشوز تھے ایشوز تھے پہنگائی ایشو نہیں تھا ابھی ہم بات کرے تھے جو ناشنل اسمبلی کے حوالے سے اب یہ ظاہر ہے اتحادیوں کے ریزرویشنز ہیں اتحادی لاسٹ منٹ کیا کرتے ہیں لیکن یہ بالپاس ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن ایک چیز شیلہ رضا صاحبہ جو کہ شازیہ مری صاحبہ نے بھی نوید کمر صاحب نے بھی اس پہ بات کی ہے خط بھی ان فیکٹ لکھا تھا کہ جو کانسٹیوشن کی وائلیشن ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں سپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب اب ذرا اس پہ جو نو کانفیڈنس موشن کی بات ہو رہی ہے سپیکر صاحب کے خلاف ذرا اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ فائل کی جا سکتی ہے انڈر رول ٹویلف اف رولز اف پروسیجر ان کانڈکٹ اف بزنس انڈر نیشنل اسمبلی اور اس کو سیکرٹ بالٹ کے ذریعے یہ ریزولوشن ہوتی ہے تو آپ لوگ یہ جو کلیم کر رہے ہیں کہ سیکرٹ بالٹ ہوگا تو حکومت کے اپنے لوگ ان کے خلاف ہیں یہ بات درست ہے آپ حکومت کے تحادی ان کے لوگ تو اس میں آتے ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں آتے کیا باقی اپوزیشن کی جماعتیں مانی اچھا میں سادیا ایک بات کرنا چاہتی ہوں آپ کی بات سے پہلے نیازی صاحب اب یہ جہاں نا کہ اپوزیشن کے یہ لوگ کرا یہ منجن اب بیکار ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ آپ جہاں چوتھا سال ہے آپ کو چار سال میں ایک نومالود بھی جو ہوتا ہے جب چار سال میں آتا ہے تو اپنے پیروں پر کھڑا ہو کے دوڑنے لگتا ہے تو اب یہ جو ہے جو آپ نے اپنے مخالفین کو کہا تھا کہ ہم جیلوں میں بھریں گے کریں گے وہ سب آپ نے کر لیا اب کچھ نہیں ثابت کر سکے یہاں تک کہ آپ اب زداری صاحب کے لیے بات ہو گئی کہ بھائی کب ریفرنس بنے گا یہ ہٹاؤ یہ کرو اور اپنا اپنے کیس چلنے نہیں دیا تو کرپشن آپ کی نیت میں نظر آئی تو اب یہ والا منجن جو ہے نا اس کو آپ بیچنا بند کریں ویسے بھی اب منجن کا زمانہ نہیں یہ ٹوٹ پیسٹ کا ہے تو اس میں اب کوئی اثر نہیں ہے اب دوسری بات جائے وہ یہ ہے کہ دیکھئے اپوزیشن کی سب پارٹیز ساتھ بھی ہوں گی اور کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو اصل جو بات ہے میں خود ایس ڈیپیٹی سپیکر ایکٹنگ سپیکر کے فرائز انجام دے چکی ہوں اور ڈیپیٹی سپیکر ہو یا سپیکر وہ جب جیت جاتا ہے اسیمبلی سے اپنے ووٹ کی بنیاد پر تو وہ ایک عوض لیتا ہے کہ جی میں جو ہوں ہاؤس کا ڈیکو روم جو ہے مینٹین رکھتے ہوئے اب آف دا پارٹی لائن جو ہے وہ اس ہاؤس کو چلاؤں گا اور اس کا وہ عوض لیتا ہے تو یہ بہت بے عزتی کی بات ہے کہ پانچ دس پندرہ بیس لوگ جو ہیں اس کے خلاف اس حد تک سوچیں اور وہ ایک ریچن جو ہے موف کریں کہ یہ جو ہیں اکورڈنگ ٹو آئین بھی نہیں کر رہے ہیں اور ایک نیوٹرل وے میں ہاؤس کو رن نہیں کر رہے ہیں تو کسی سپیکر کے لیے یہ ایک ریزولوشن لگ جانا بھی یہ بے عزتی کی بات ہے اس کے لیے بیلٹنگ ہو کے اگر یہ جیت بھی جائیں تو میں دوبارہ سے پھر ووٹنگ ہو کے اگر یہ جیت جائیں تو میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ وہ بتا دیا گیا کہ کس طرح سے لائے جاتا ہے عامر لیاقت نے اور وہ ایم کیو ایم جو کہ ہمارے وقت میں ایک سو انانچاس ڈالر پر بیرل پیٹرل تھا اور ایک روپے تیس پیسے سے جب ہم نے قیمت بڑھائی فی یونٹ اور پھر تھوڑی کچھ مہنگائی ہوئی تو انہوں نے تین دفعہ حکومت چھوڑی وہ آج اتنے نننے مننے کاکے ہو گئے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں ابھی سمجھی نہیں آیا ہمیں ابھی یہی نہیں ہوا وہ اتجاج نہیں کرتے وہ یہ اتجاج نہیں کرتے کہ ہم ایز حکومت ہوتے ہوئے ہم نے لوکل گورنمنٹ کیسے یہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ کے چھ مہینے میں بہتری نظر آئے گی وہ چھ مہینے بھی گزر جائیں گے دیکھ لیں گے صحیح ہے آپ کا نکتہ آ گیا میں علی بلوت صاحب یہ بتائیے یہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں چاہے سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر صاحب کے خلاف یہ نو کانفیڈنس موو ہو پھر کچھ عرصہ پہلے تک یہ معاملات چل رہے تھے کہ سنجرانی صاحب کے خلاف سینٹ میں آپ لوگ کوئی موو لے کر آئیں گے پارلیمانی سیاست کے اندر بھی اپوزیشن وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی پھر آپ کہتے ہیں کہ سڑکوں پر آئیں گے سڑکوں پر آنے پہ بھی آپ کی تاریخ وہ بڑھتی چلی جاری ہے اب 23 مارچ کی بات ہے گلانی صاحب کے پاس جہاں نمبر تھے وہاں سے وہ ہار گئے یہ کرنی پا رہے آپ لوگ کیا وجہ ہے آپ کے اپنے لوگ ساتھ نہیں دیتے اپوزیشن اتنی منقسم ہو گئی ہے کہ ان کو حکومت کو کہیں پہ بھی کسی بھی ہاؤس میں ڈیفیٹ کرنا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے دیکھیں سادیہ ایک تم یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ مجھے باری دیتی ہیں تو فوراں آپ کی بریک آ جاتی ہے گزارش کروں گا اگر پھر بریک آئے تو مجھے پلیز ٹائم دیجئے نہیں آپ بات پوری کرنے جب آپ مجھے بتائیں کہ بات پوری ہوگی ہے تو میں بریک ہوں گی دیکھیں گزاری یہ ہے کہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ ایشوز کے اوپر بحث کرنا اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ معاملات کو ان کو اٹھانا جب سپیکر بائسٹ ہو اور اپنے حلف سے پھر جائے اور ڈپٹی سپیکر تو لٹل ہی ایسے لگتا ہے جیسے لوگوں کو دھمکیاں لگاتے ہیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ یہ لوگ سیشن بلاتے نہیں ہیں اگر بلاتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ صرف ڈیز پورے کرنے اور ٹی اے ڈی اے جی میں ڈال کر رفو چکر ہونے کے علاوہ ان کی اور کوئی ان کا کام نہیں ہے دیکھیں ان کو کے پی کے میں حکومت پانچ سال انہوں نے ایک کی چار سال تقریباً آپ گزار چکے ہیں تقریباً نو سال ہونے کے قریب ہیں ان کو حکومت کرتے ہوئے جہاں پر عوام نے ان کا دھرن تختہ کر دیا ہے یہی وجہ ہے اور ابھی ابھی بھی آپ میرے یہ بھائی امجد خان نیازی صاحب بات کر رہے تھے اور میں بڑا حیران ہو کے سن رہا تھا کہ ابھی بھی وہ کہہ رہے تھے کہ مہنگائی ایشو نہیں تھا ہمارے ہارنے کا مطلب ہے کہ ملک میں مہنگائی ہے یعنی وہ تسلیم کرنے کے لیے نہیں تیار جو بندہ جو حکومت جو وزیر اعظم جو کابینا یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ساتھیا کہ ملک میں مہنگائی ہے یعنی آپ پھر تو بینس کے آگے بین جانے والی بات ہے جو ہم ٹاک شوز میں بیٹھ کر کر رہے ہیں اور جو آپ سوالات کر رہی ہیں وہ تو کہتے ہیں مہنگائی نہیں ہیں ان کو کیا پتا کہ آٹا کس بھاؤ پر بکتا ہے ان کو کیا پتا کہ بجلی کا جو بل ہے کسی غریب کا جس کی پندرہ بیس ہزار تنخواہ ہے اس کو کتنا آیا ان کو کیا پتا کہ گیس آج کل بند ہے لوگوں کو ملنے رہے ہیں ان کو کیا پتا کہ چینی چالیس پہنٹالیس روپیز لے کر ون فورٹی فائیو کو تقریبا کروس کیا اور ون ففٹی تک بھی اس کا ریج رہا ہے اب کچھ تھوڑا سا اس پر کم ہوا ہے مقصد یہ ہے ہاں ان کو یہ ضرور آتا ہے کہ عدویات سے کمیشن کیسے کھانے ہیں ان کو یہ ضرور آتا ہے کہ چینی چوری کیسے کرنی ہے ان کو یہ ضرور آتا ہے آٹا چوری کیسے کرنے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ جو عربو روپی باہر سے باہر کے کنٹریز نے خیرات کے طور پر ہم نے کمیشنز بنوائے اپنے لوگوں کے تساب کیا دیئے اس پہ اس میں سے بھی انہوں نے پیسے کھائے وہ بھی عربو روپی یہ بات بھی میں نہیں کر رہا آپوزیشن نہیں کر رہی ان کے اپنی مطلب ہے کہ اوڈیٹر جنرل اور پاکستان نے ان کی کرپشن کو جو ہے وہ وعدے کیا اور بتایا ہے پھر اس کے بعد ان کے ایک وزیر ہے مراد صحیح صاحب وہ کیا کام کرتے ہیں ان کا ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل والوں نے بتایا ہے ووٹ چور یہ ہیں پیسہ چور یہ ہیں خزانہ چور یہ ہیں یہ کہتے ہیں مہنگائی کوئی نہیں ہے مطلب منی بجٹ آپ کو یاد ہوگا وزیر خزانہ جو تھے انہوں نے کیا آنونس کیا تھا جب مین بجٹ آیا تھا انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ کوئی منی بجٹ نہیں آپ جب منی بجٹ نہیں لائیں گے اس کے بعد کوئی نئے ٹاکسلز نہیں لگیں گے بلکل اچھے طریقے سے یاد ہے آپ نے کہا کہ وہ ساری جو سیرس آپ نے برائیوں کی گنوائی جو ان کے اندر ہے وہ آپ ظاہر ہے احسلہ کر لیں گے کیونکہ میرا تو کنسرن یہ ہے کہ اپوزیشن جس حد تک کر سکتی تھی احتساب حکومت کا ایک شیڈو گاومنٹ ہوتی ہے اپوزیشن کی کوئی بھی جماعت ہو اس پہ حکومتی موقف بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی یہ جو ایجنڈا تھا یا منیفیسٹو میں شامل احتساب کا نعرہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا یہ پورا ہو سکا یا نہیں رائٹ آفٹر دی شال بریک ویلکم بیک پرگیم ایک بھر سے خوش آمدید ابھی مہنگائی کی ہم بات کر رہے تھے امجد خانیازی صاحب نے اپنی اپینین کا اظہار کیا کہ مہنگائی کی وجہ سے کے پی کے کا جو پہلا مرحلہ تھا بلدیاتی الیکشن کا انہیں نہیں لگتا کہ اس وجہ سے شکست ہوئی ہے ایک اور بہت بڑا نعرہ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت پہ آنے سے پہلے رہا اور وہ احتساب کا تھا علی بلود صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنے لوگوں کا احتساب نہیں ہوا لیکن اپوزیشن کا بھی کیا ویسے احتساب ہو سکا کیا جو احتساب کرنے والے ادارے ہیں وہ اس حد تک کامیاب ہوئے خود فواہ چودی صاحب یہ بات مانتے ہیں کہ ہاں ریکاوری نہیں ہو سکی جو کہ سلوگن سے پاکستان تحریک انصاف کے کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو باہر جتنی ملکی لوٹی دولت ہے اس کو واپس لائیں گے کیا کہا ہے سنائے گا ہم ایک احتساب کے ایجنڈے کے اوپر جو ہے وہ الیکشن جیتے ہیں ہمارا ووٹر سمجھتا ہے کہ احتساب کا عمل مکمل ہونا چاہیے بلکہ ہم پہ یہ تنقید ہے کہ ہم ابھی تک پیسے واپس نہیں لاسکے جو نواز شریف اور شہباز شریف اور جو باقی زرداری صاحب نیومنی گروپ نے ان میں سے بہت زرے پیسے واپس آئے بھی لیکن اس کو جو مرکزی ملزمان ہے چونکہ وہ باہر ہیں تو لوگ عام آدمی اس پروسس سے مطمئن نہیں ہے لہٰذا اس محول میں یہ کہنا کہ ہم احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں اور اپوزیشن پھر ہی کوئی بات کرے گی یہ نامناسب ہے نیازی صاحب چلیں اپوزیشن بات کرے نہ کریں مجھے بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو سپورٹر ہے جو ووٹر ہے آپ انفلیشن پہ اس کو کیا کہیں گے بلدیاتی انتخابات میں پنجاب میں ہونے جو آپ لوگوں کے لئے اہم ہیں آپ جنرل الیکشن میں اس کو کیا کہیں گے آپ کہتے ہیں کہ چلیں مہنگائی نہیں ہے لیکن کیا احتساب کا آپ کا نعرہ اس پہ آپ لوگ مکمل عمل درامت کر سکے سادیہ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں ایک نعرہ نعرہ تھا یا ان کا ایک سلوگن تھا کہ میاں صاحب اور زرداری صاحب کھاتے ہیں پر لگاتے بھی تو ہیں یہ ایک برہمند سسٹم تھا جو پاکستان میں ارسے دراز سے چل رہا تھا کسی نے سر محال بنایا کسی نے کیا بنایا کسی نے کیا بنایا تو بات یہ ہے کہ مطلب انہوں نے پورا کنٹرول کیا ہوا تھا سسٹم کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے اور جناب عمران خان کی جد و جہد نے ایک تو برہمند سسٹم کو توڑا ہے کم از کم میں سمجھتا ہوں آج یہ ہماری کامجابی ہے کہ آپ بھی اب کھلے مطلب میڈیا کے اوپر کبھی یہ ڈیبیٹ نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ بین ہو جایا کرتے تھے آپ کے چینلز بھی اور کبھی بھی آزادی وہ نہیں دی گئی تھی جو آج الحمدللہ آپ کو ہے کہ آج آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ جی ٹی ٹیز جو ہے وہ آپ جسٹیفائی کریں آپ گولگپے والے ریڈی والے ان کو جسٹیفائی کریں اور پھر آپ ایوان فیلڈز کے جو منی ٹریل ہیں وہ دیں نیشنل اسمبلی میں جو کچھ ہوا تو کم از کم آج بے نکاب ضرور کرتی ہے یہ میڈیا کے حوالے سے چلیں بہرحال آپ کی رائے ہے میری بری یہ رائے ہے اے تو صاحب کا نعرہ کار تک پہنچا آپ سادیا نعرہ نہیں ہے میں سمجھتا ہوں آج بھی جن لوگوں نے رپورٹس تیار کی ان کے خلاف میں ذاتی طور پر یہ بات کروں گا کہ ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہ انہوں نے ایک ایفی ڈیوٹ دیا پوری قوم کو چیٹ کیا اور باہر بھاگ گئے کہ پچاس روپے کے ایفی ڈیوٹ پہ واپس آنا چاہیے اور جیل جانا چاہیے میں اس کے حق میں ہوں کم از کم آج قوم نے دیکھا کہ ایک بڑا بھی جیل جا سکتا ہے اس سے پہلے تو صرف کلرک جیل جایا کرتے تھے نائب کار سے جیل جایا کرتے بڑا کون جیل گیا تھا مجھے کوئی بتا دے سارے مک مکا کی پالٹ تھی چار دن جیل رہو پندرہ دن آپ اقتدار میں رہو اور پھر مزے کرو چلیے آپ کہہیں کہ جیل چلے گئے تو آپ اس کو ایک کامیابی دیکھ رہے ہیں عدالتی فیصلے ہیں بے کل صحیح ہے ایک پروسس چل پڑا دیکھو نظام کو معافیہ نے کنٹرول کر لیا تھا کہ ان کے وقلہ ان کے وقلہ پروسیکیوشن کے لئے جاتے ہیں لیکن الٹا جرمانے کرا کے آ جاتے ہیں کوئی منطقی انجام تک نہیں پہنچتا پھر رہائیاں ہو جاتی ہیں وہاں جا کے کہتے ہیں کہ جی ٹھوز شواہد نہیں ملے ہیں کوئی بری ہو رہا ہے کوئی کچھ ہو رہا ہے کسی کی زمانہ تو رہی ہے بہرہ فہرست ایک چیز رہی ہے نیازی صاحب کی بھی آپ نے بات سن لی سو جو کچھ ہوا ہے جس طریقے سے عدالتیں یا ادارے کام کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے نواز شیف صاحب کے حوالے سے کہا کہ یہ ماضی میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ جیل جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقعی پہلی دفعہ چیزیں ہو رہی ہیں اچھا تحریک انصاف کا ایک مسئلہ ہے کہ خود ان کی بلکل تاریخ پہ گرپ نہیں ہے کسی انسان کو پریشان کرنا ہے کہ اسے کچھ نظر نہ آئے اور کچھ دیر وہ حواظ باغتا ہو جائے تو میرچے ڈال سکتے ہیں اس کی آنکھوں میں لیکن تاریخ پہ تو مٹی نہیں ڈال سکتے ہیں تقریباً بارہ سال کی جیل عاصف زرداری صاحب نے کاٹی اور ان کی زبان کاٹی گئی سینیٹر رہ چکے تھے وقت دو دفعہ کی وزیر آزم کے شوہر بھی تھے انوائرمنٹ منسٹر بھی رہ چکے تھے پھر ہماری ہی اپنی ہی گورنمنٹ میں سید حامد علی قاسمی صاحب حچ منسٹر تھے فیڈرل وہ جیل میں رہے اور ان کا سخت اعتصاب ہوا پھر انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی عاصف صاحب کی پیشی تک اسلام آباد میں ہوتی ہے کہ ان کو یقین نہیں ہے اداروں پر کہ سندھ میں کہیں یہ نہ ہو جائے فریال صاحبہ کو نیب نہیں ہسپٹل بھیجا وہ پتہ نہیں کون سے قانون کے تحت آئین کے ان کو چاند رات میں بارہ بجے کے بعد جب قیدیوں کو چھوڑا جاتا ہے ان کو جو ہے گھسیٹ کے جیل لے جائے گیا ٹھیک ہے تو آپ کے لئے یہ اعتصاب نہیں ہے یہ victimization ہوئی ہے اور یہ کچھ خاترخواہ اس کے نتائج نہیں آئیں گے election میں جاتے ہوئے بھی اگر یہ کہتے ہیں بس سادھیا میں دو جملے کہہ دوں سادھیا میں دو جملے کہہ دوں سادھیا سادھیا پلیز مجھے بولنے دے مکمل پلیجی ٹائم تھوڑا ہے میں آلی صاحب کو موقع دینا چاہیے انہوں نے ہمارا اعتصاب تو ہر دور میں ہوا ہے ہمارا اعتصاب ہر دور میں ہوا ہے ہمارے اپنے ادوار میں بھی ہوا ہے بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آپ تو سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ پہلے یہ نہیں ہوا آپ کے دور میں تو اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ آپ یہ مت کہیں کہ ہمارے لوگ جائیں وہ ہم سے یہ چاہتے لوگ تو بھرے بھی جو ابھی ہو رہے ہیں یہ تو بھرے بھی پیٹ لوگوں کا کام ہے ٹھیک ہے انفونش ریٹ لی مجھے علی گوھر صاحب کا لازٹ کومنٹ لینے دیجئے ٹھیک ہے شہلہ صاحبہ ٹائم ختم ہو جائے گا علی بلوت صاحب فرمائے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے بڑی پاکستان کی جو اس وقت معیشہ تباہ ہوئی ہے وہ ان کی جو چوریوں اور ڈاکوں کی وجہ سے ہوئی ہے آج جو مہنگائی آپ کو نظر آتی ہے اس کی صرف وجہ یہ ہے جو عمران خان کی کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں یہ وہی پروید مشرب والی لائن ہے جو آپ کو کابینہ میں کاف لیگ والی نظر آتی ہے یہ ایک سیلیکٹڈ حکومت ہے جن کی کوئی اکاؤنٹی بیلٹی نہیں ہے جن کی کوئی رسپونس بیلٹی فکس نہیں کی جاتی اور یہ دونوں ہاتھوں سے پاکستان کے خدانے کو نوج کے کھا رہے ہیں اور ساتھ تڑیاں بھی لگاتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو اس کو پکڑ لو جن کی ویڈیوز وائرل ہوئیں اور جس طرح سے ان کو نحب کرا دیا گیا لیکن آج بھی ان کے فیصلے ان کو کلگم کرا نہیں دیا گیا ان جڑیوں کو نوپنیا سنکال دیا گیا مجھے ایک بات بتائیں ایک بات بتائیں کہ ایسے لوگ پھر ہمیں ہر جماعت میں کیوں نظر آتے ہیں پھر آپ کی جماعت یا شہلا صاحبہ کی جماعت پھر ایسے لوگوں کو کیوں لیتے ہیں چلیں پی ٹی آئی سے ہمیں پہلے گلاتا بہت سارے آپ لوگوں کے ان کے پاس لوگ آئے یہ لوگ پھر ہر جگہ میں ان کے لیے ایک ویکیوم بن جاتا ہے اور یہ ہر جگہ جا کے فٹ ہو جاتے ہیں پھر آپ لوگ بھی تو ایکسپٹ کرتے ہیں نا دیکھیں ہمارے پاس ایک سیاسی پروسس ضرور ہے لیکن ہم نے آج تک شیخ رشید کو نہیں لیا آپ کو یاد ہے اس طرح کے کئی اور نام ہیں جو فرنٹ لائن پہ آکے وزارتوں کے بینچوں پر بیٹھنے پڑتے تھے لیے تو ان لوگوں نے پورے جنوبی پنجاب سے جس طرح سے لوگوں کو وفاداریاں تقدیل کروائیں گی پارٹیاں توڑی اور بنائیں گی سپریم کورٹ آف پاکستان نے وہ اپنا خواجہ ساد رفیق کی زمانت والے کے کیس میں کیا جاجمنٹ دی تھی کہ نیب ایک ایسا ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس کو پارٹیاں توڑنے اور بنانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگر ہم پاکستان کی بہتر سالہ تاریخ میں پینتیس چالیس سال تو ڈیریکٹ مارشلالات میں گزر گئے باقی اس طرح کی کاف لیگ اور عمران نیادی انڈ کمپنی اس طرح کی کٹ پتلی حکومتیں بنائی گئی جب بھی عوامی حکومت آئی آپ نے دیکھا دوزار تیرہ سے دوزار ستارہ میں انرجی کرائیسز کو ختم کیا پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ جو موٹر ویز بنے پھر آپ نے سی پیک جیسا پروجیکٹ آیا پھر دہشتگردی کا آپ دیکھ لیں کہ وہ اس کے اوپر قابو پایا گیا ضربحال چلو کی گئی تو اس حکومت نے ماں سوائے بھنگ اگانے کہ کیا کیا مجھے بتائیں لوگوں کو غربت کا توفہ دینے کہ ہاسپتالوں میں عدویات نہیں بلتی یہ صحت کا آپ بھنگ کو اتنا برا کیوں کہہ رہے ہیں مجھے بتائیں پوری دنیا میں اس کی انڈسٹری ہے اتنی دوائیاں بنتی ہیں اتنے نہیں میں برا نہیں کہہ رہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ بھنگ پی کے سو گئے ہیں مطلب ہے کہ وہ ایک پیالہ پیتے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ غربت کیا نیازی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ون لائن ار پلیس ون لائن ار پلیس مجھے وائن اپ کرنا ہے نیازی صاحب نیازی صاحب میرے بھائی نے کیا کہنا ہے نیازی صاحب نے کیا کہنا ہے میرے بھائی نے دوبائی لیکس جیسے توفہ قوم کو نہیں دیئے پاکستان تحریک انصاف اور جناب عمران خان صاحب نے اس ملک کے لیے جو ہے نا فری کرپشن پاکستان اور رحمت العالمین اتھارٹی جیسے لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں پینما پہ بھی آپ نے کارروائی تو سب کے خلاف نہیں کی نا اور پینڈورا میں بھی آپ کے اپنے لوگوں کے بھی نام آئے ہیں امجد نیازی صاحب آپ کا شائلہ رزا صاحب آپ کا علی گوھر بلود صاحب آپ کا بہت بہت چکریہ that's all for tonight اجازی دیجے خدا فیرز